اسلام علیکم ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا ناظرین اکثر یہ کرائم رپورٹ ہوتا ہے کہ ملازمہ رکھی اور کچھ دن بعد وہ سامان لے کر چلی گئی اور اس کا کوئی اتا پتا بھی نہیں معلوم ہوتا لیڈیز گینگ لاہور میں ایک بہت زیادہ متحدق ہے جو مختلف گھروں میں ملازمت کا بہانہ کر کے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خواتین کچھ مردوں کے ساتھ مل کر گھر کا سارا سامان لے کر فرار ہو جاتی ہیں لاہور پولیس نے ایک ایسا گینگ پکڑا ہے پولیس نے ٹریس کیسا کیا اس حوالے سے ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹام عبدالوہاب کیا کہتے ہیں آئیے ہم سے جانتے ہیں نوہ کوٹ کی ایک کاروائی ہے خواتین گھروں میں گز کے ورداتے کرتی ہیں ہم نے دو خواتین کو اوریسٹ کیا ہے فیصلہ باد سے دھائی لاکھ روپے ان سے ریکاوری ہو چکی ہے اس کے علاوہ مزید ریکاوری کے بھی ہمارے پاس دورانے تفتیش امکانات ہیں میرے ساتھ وہ خواتین موجود ہیں جنہوں نے بیشتر گھروں میں جا کر ملازمت کا بہانہ کیا اور پھر وہاں سے سارا سامان لے کر فرار ہو گئی ان کا نام ہے کرنیزہ بی بی جو کہ اس گینگ کو لیٹ کر رہی ہیں اور ان کا نام ہے رفیہ مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ چوری کی ورداتے کریں دو ورداتے کیے لاہور میں کیسے پلان کرتی ہو گھر میں جب جاتی ہو ملازمت کے لیے کتنے دیر کام کرتی ہو اور کیسے چوری کرتی ہو پرس اٹھا لیتی ہو کتنے پیسے چوری کی ہیں ڈیڑھ ڈھولا زیور ڈیڑھ ڈھولا زیور تو وہ علماریوں میں تو لوک لگے ہوتے ہیں اس کا کیسے دیکھتی ہو کہ چابی پراسچ باہرباجی دیکھا چھو پراسس آتا ہوں دے پراسچ کرنا کو بھونے لے پھر وہاں سے بھاگتی کیسے ان کے پاس آپ کا ایڈی کارٹ بغیر کچھ نہیں ہوتا نہیں دو لوگوں جو پورے گھر میں چوریاں کرتے ہو کتنے عرصے سکر لیاں بجیاں ہی کیتا ہے تو کاملا اور پہلے کتنے دوسرے درد نہیں لگتا 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 بچے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں دو بچے تو بچے جب دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں نے اتنی زیادہ چوریاں کی ہیں کیا کہنے سے بچے کیا پتا کہ میری ماں کی کالی بچے تم سونسی انہوں کی پتا رفیا بی بی ایک اور خاتون موجود ہیں ان کے پاؤں پر پاؤں پر چھوڑ کیسا لگیا یہ مجھے وہ گیٹ لگ ہے گھر کا آپ کیسے چوریاں کرتے ہیں ایسے بس گھر میں جاتے ہیں تو باجنیں رکھ لیتی ہیں کام پر تو دس دن پندرہ دن کام کیا جو چیز پرس سے ملی ہو لے کے آ جاتے ہیں بس جب کام پر وہ آپ کو رکھتی ہیں تو آئی ڈی کارڈ بغیرہ کوئی شدہ کچھ نہیں مانگتی نہیں کچھ بھی نہیں مانگتی کیا کیا چرائے ابھی تا دیور جو ڈیڑ تو لائی یہی چرائے بس کتنے بچے آپ چار بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کبھی آپ نے بچوں کے لیے کرتے ہیں ملازمت کنا جاتی ہیں تو وہ آپ کو پیسوں پر ہی ہائر کرتے ہیں نا تو اس پیسے سے گزارا نہیں ہوتا جو آپ چوریاں کرتے ہیں ہلتی ہوگی ماں پی دے دیں بس بلکل یہ دو خواتین کے آپ نے بات سنی اور یہ پورا پلان کرتی ہیں پندرہ دن جاتی ہیں کسی بھی گھر میں کام کے بہانے اور نظر رکھتی ہیں پھر وہاں سے ان کا زیور ان کے پیسے چورا لیتی ہیں تو یہ اہم پیغام اس لیے ہے کہ آپ جب بھی کوئی ملازمہ کو رکھیں اپنے گھر پر تو اس کا آئی ڈی کارڈ یا کوئی اڈریس یا کوئی اس کا ڈاکومنٹ لازمی انشور کر لیں تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے اس طرح انہوں نے خود بتایا کہ جب یہ ملازمت کے لیے جاتی ہیں تو بہ آسانی ان کو رکھ لیا جاتا ہے کوئی ڈاکومنٹ ریکوائر نہیں کیے جاتا جس کی وجہ سے یہ بڑی آسانی سے چوری کرتی ہیں اور پھر فرار ہو جاتی ہیں تو جہاں آپ یہ شکوا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آگیا اور پھر پولیس پر بھی ایک بڑا سوالیاں نشان ہوتا ہے کہ پولیس ٹریس نے کری وہاں آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جب بھی کوئی گھرے لو ملازمہ رکھیں تو اس کی پوری ویریفیکیشن کریں اور پھر اس کو اپنے پاس ہائر کریں ایک اور چوری کے ساتھ پھر سمعلاقات ہوگی اللہ نے کے بعد